محمد زفر صاحب، محمد مذر صاحب، محمد عذر صاحب ان کی والدہ، مالدہ، مرغومہ، مرغولہ کے عصار سواب کے لیے ستم کل کی ونوان پر ان اخواد تذیر ہے دعا ہے کہ اتا کرین مرغومہ کے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد کو، ان کے آئیسہ کو، ان کے احکارت کو، ان کے رشتداروں کو حضا کرین صبر شبیر کی توفید نصیب برمائے برادرانی اسلام انسانی معاشروں میں اجتماعات کی دو بنیادیں ہوتی ہیں ایک بنیاد جو ہوتی ہے جو خونی رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے یعنی خونی رشتوں کی بنیاد پر لوگی کٹے ہوتی ہیں اور ایک بنیاد جو ہے جو ایمان کی بنیاد ہے لوگ ایمان کی بنیاد پر بھی کٹے ہوتے ہیں لیکن یہ جو عصار سواب کی معافل ہوتی ہیں ان میں دونوں بنیادیں پیش نظر ہوتی ہیں دونوں بنیادوں میں لوگی کٹے ہوتے ہیں لیکن ان حساب بدنے والے کے ایمان کے اوپر ہوتا ہے فقط خون کو نہیں دیکھا جاتا فقط اس کے خاندانی تشخص کو نہیں دیکھا جاتا کہ ملک صاحب ہیں جوہی صاحب ہیں مار صاحب ہیں گجر صاحب ہیں ٹوانا صاحب ہیں جیمہ صاحب ہیں نہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانے والا ایمان کے ساتھ گیا ہے تو اس اجتماع کی بنیاد خونی رشتے سے زیادہ ایمانی بنیاد کے اوپر اس اجتماع کا انعقاد دیا گیا ہے حضرات محترم اسی طرح رشتے داریاں بھی دو کشم کی ہیں ایک رشتہ وہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ خائم ہوتا ہے اور اس کو خون کا رشتہ کہتے ہیں اور ایک رشتہ وہ ہے جو نبی کی غلامی کے مطلب سے کھائی ہو خونی رشتے بھی بڑے خوبصورت ہیں لیکن جو ایمانی رشتہ ہے یہ اس سے کہیں جیادہ ملک ہے اور اس کو اللہ کریم نے اس انداز میں بیان فرمایا فرمایا انم المومنون اخوا مسلمان آپس میں بھائی بھائی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہ رشتہ قائم کیسے ہوتا ہے حضرت شیخ عبدالعظیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بندہ کلمہ بڑھتا ہے تو اس کے سینے سے نور کا ایک آگاہ نکلتا ہے اور وہ سینے مصطفیٰ سے جول جاتا ہے یہاں سے انسان کا تعلق اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ نبی اکردم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے حضران جب آپ اپنے خونی رشتوں کو دیکھیں گے تو آپ پڑھ کے دیکھیں گے کہ ماں اور باپ کے وسیلے سے ہمارا فلا رشتہ ہے فلا رشتہ ہے فلا رشتہ ہے لیکن جب آپ ایمان کا رشتہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ رسول اللہ کی وجہ سے میرا خلام بھی رشتہ دار ہے خلام بھی رشتہ دار ہے خلام بھی رشتہ دار اس رشتے میں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور قرآن نے کہا انہا بل مومنون اے خواں قسمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ جو اجتماعات ہیں انسان سلاف کے ان میں دونوں رشتوں کا لحاف ہوتا ہے تو دوستان بہترم چندل ہے اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اور مقصود یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا فیغام لوگوں پر پہنچا کر کے وہ مرہومہ جو اس چہانے پانی سے چلی گئی ہیں ان کی روح کو رسال سلاف کرنی ہے دوستان مہترم جب سے زمین بنی ہے اور جب سے یہ آسمان بنا ہے یہ چیز جب سے لیلو فری جب سے آسید لوگوں کے سروں کے اوپر تنہ ہوا ہے بڑی مجان سنی بڑی محافظ ہوئی لوگ اکٹے ہوئے باتیں ہوئیں اور یہ ایک طویل سلسل ہے لیکن جو حسین ترین مجلس اس زمین کے سیرے کے اوپر سجی وہ پہدی محافظ ہی جو خامنہ کے لال میں سے جائے بلکہ میرے دوستو سب سے حسین لمحہ بہتا تھا اس زمین کے مقدر میں اس زمین کے مقدر میں سب سے حسین لمحہ بہتا تھا جب نبی مقدر صلی اللہ علیہ وسلم اس قائدہ بھی حسد و خود میں تشریف لائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرٹی میں قدم رکھا پوری دمین کو یہ پیغام دے دیا زردے زردے تک یہ پیغام چلا گیا بے شک اعلام بعد میں ہوا نبی مقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقع پیغام سرمایا سرمایا جوئی رکلی انجلہ مسجدہ وطہورہ سرمایا اوہ میرے امتیوں اوہ میرے غلاموں میرا گلمہ پڑھنے والوں دین اسلام میں فیدا ہونے والوں اللہ حفیمت لگی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہونے والوں یاد رکھو اللہ قریب نے میں محمد مصطفیٰ کے وقت اتنا کرم کیا ہے کہ اللہ قریب نے میری وجہ سے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا ہے اور ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اب زمین کے بختوں کی میرات جب پکچھو ہوئی جب نبی مخطف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائن آفی حضورت کی اوپر قدم رکھا اور پھر اس کے مقدم اور ملن ہوئے جب نبی مخطف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسین دعوت کا آغاز کیا ہے جب نبی مخطف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا فرمایا آپ کی پوجہ کرنے والوں منات کی پوجہ کرنے والوں عزا کی پوجہ کرنے والوں حبت کی پوجہ کرنے والوں چاند اور سورت کو سیدہ کرنے والوں لکریوں اور پتھروں کے سامنے جھپنے والوں یاد رکھو ان سارے معبودہ میں مادلہ کوئی چھوڑ دو اس بہتہ اللہ شریف کی عبادت کرو جب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ عبادت کا استحقاب تو صرف وہ رکھتا ہے عبادت کا مفتحق تو صرف اللہ کریم ہے وہ بہتہ اللہ شریف ہے حضرات محترم پھر میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں گاؤں پہ جن کے اندر گوشنی ہی گوشنی تھی جن کے اندر نور ہی نور تھا جن کے اندر انقلاب ہی انقلاب تھا جن کے اندر تفیلی ہی تفیلی تھی حضرات محترم نبی عقادت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پھر معاشریں بدلنے لگے عرب بدلنے لگا عجم بدلنے لگا شد و غرب بدلنے لگا شد و جنوں بدلنے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین کے سینے کے اوپر انقلاب آگیا کت ساری زمین کے سینے کے اوپر انقلاب آگیا حضرات محترم نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سے ایک دعوت یہ بھی تھی میرے لگ کا پیدا سنا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَقَدَوْا رَبُّكْ اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کسی اگلا پینام کیا ہے فرمایا وَبِلْوَالِدَيِّنِ اِشْسَانَا فرمایا لوگوں ان دو حسنیوں کی وجہ سے تمہیں یہ جہان نصی ہوا ہے اپنی عبادت پہ نازمت کرنا اپنے صحیحوں پہ نازمت کرنا اپنی طاعت کے اوپر نازمت کرنا اپنے حقوں کے اوپر نازمت کرنا یہ جتنی دنیا کی دنگینیاں اور جتنی ساتھیں تمہیں پھلی ہیں یہ ساری کی ساری تمہیں تمہارے والدین کی وجہ سے پھلی ہیں جن کی وجہ سے تم کس جہان رنگ و گن میں آئے ہو جن کے توصف سے تم یہاں آئے ہو ان کو کبھی نہ بھولنا فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِشْحَانَا اپنے والدین کے ساتھ روشنے صدق سے پیشا کہیں سبحان اللہ جو مان باپ کے وسیلے سے آئے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں میں خدروں بوٹیوں سے نہیں کہہ رہا جن کی کوئی اثر نہیں اور جن کی کوئی نصر نہیں میں ان لوکوں سے کہہ رہا ہوں جو اللہ کی بارکاں میں شکرانے کے سجدے ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے مالک تُو نے والدین بھی لیے ہیں اور ایمان والے بھی لیے ہیں ایمان والوں کے گھر میں اللہ کریم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ ادا کریم کی مہم بڑی علایت ہے میرے لوگ کو اللہ کریم نے پہلے اپنا حق پیان کیا فرمائے وقت آ رب دو اللہ دارو دو ایلہی یا حق تلنے کی بات ہی کرتی ہے تو سب سے پریش کرتی ہے آپ نے حق کی بات کی تو مضمون کو کروش کروش اللہ ختم کر دی اس موضوع کو من کر دیا اس بنوان کو ختم کر دیا لیکی جب اللہ کریم نے املاو دوان چھیڑا فرمایا وَبِلُوا عَلِلَيْنِ اِقْسَانَا اپنے والدین سے اس نے صورت سے پیشانا لفظِ احسان نکل دیا اور اس کا بادہ اتقاق غسن ہے اس کا مطلب یہ ہے روٹی دینا ان کی خدمت کرنا تیری جونٹی ہے آمی دینا تیری جونٹی ہے ان کی توائی کا اطلاع کرنا تیری جونٹی ہے ان کی آسانچوں کا دیار لگنا تیری جونٹی ہے آپ کیونٹی دونوں کا آپ سے ہو سکتی ہے ترشی سے بھی کر سکتے ہو ستی سے بھی کر سکتے ہو انہیں نراض بھی ہو کے کر سکتے ہو لیکن یہ تیری کا درست نہیں ہے تم نے اگر ان کی نیوٹی کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے تو اللہ فرماتا ہے سنو میرے مندو تمہارے لہجے کے اندر تمہارے انداز کے اندر تمہارے نویے کے اندر حسن ہونا چاہیے پانی دو تو حسین انداز میں اور حسن کا خاصہ یہ ہے کہ حسن جس انگ میں اور جہاں ہوتا ہے اہدِ دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے حسن کبھی گرہ نہیں گزرا کرتا حسن کبھی سالِ فطرت کے اوپر گرہ نہیں گزرتا ساہدِ فطرتِ سنیمہ کے اوپر حسن گرہ نہیں گزرتا تو اس کا مطلب یہ ہے پانی دو تو اتنی خوبصورتی سے دو کہ ان کی طبیعت میں گرانی نہ آئے روٹی دو تو اتنی خوبصورتی سے دو کہ ان کی طبیعت میں گرانی نہ آئے ان کو دوائی دینی ہے تو ناراض ہو کے مردے نہ اتنے خوبصورت انداز میں دوائی پیش کرو کہ ان کی طبیعت میں گرانی نہ آئے رب فرماتا ہے ہو میرے بندوں اب ان لوگوں سے اس نے صلوح سے پیشا ہو جن کے وسیلے سے تم جانے رب وہ رومے آئے ہو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا حضرات بات تو بہت جامع تھی مضمون تو بہت جامع تھا یہاں تک بات کلوز کرنی جاتی مضمون ختم کا دیا جاتا بات تو بہت جامع تھی لیکن اللہ کریم نے اس کو یہاں سمیتا نہیں بلکہ اس کو مزید بھول دیا بات لمبی کی فرمایا فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس موجود ہوں بڑا پر کو پہن جائیں تو پھر سن انہیں اُف بھی نہ کہنا اُف کہنا یہ انتہا ہے اُف سے منع کر کے دراصل ساری درشتی منع کی جا رہی ہے ساری سختی منع کی جا رہی ہے حق قسم کا طلق رویہ اُف سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی برائی نہ کرنا حضراتِ محترم میں نے ایسا مندر بھی اسی دیرہ بلک وال کی سڑک کے اوپر دیکھا ہے کہ ایک آدمی اتنی ماں کو اس کے بالوں سے اس کی گت سے پکڑ کے زمین کے اوپر گسید کہا تھا جتنے دور ہوتے جائیں گے دین سے اتنے وحسی ہوتے چلے جائیں گے اور جتنے دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنے حسین ہوتے جائیں گے زندگی کے آداب کا بطا چلے گا اخلاقیات کا بطا چلے گا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ان والدین کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ سرماتا ہے کہ ان کے سامنے اُف نہیں کریں جب وہ بڑاپے کو پہن جائیں یا اللہ وہ تو جوان بھی ہو تو والدین تو والدین ہی ہوتی یہاں بڑاپے کا بھی کر اس لیے کیا کہ انسان تخلیقی طور پر پیداشی طور پر اس کی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں اس کی وہ بیمانیوں سے گزرتا ہے وہ زمانے کی تلخیوں سے گزرتا ہے وہ سرمات سے گزرتا ہے اور جب گھولا ہوتا ہے اس کے سینے میں رموں کا ایک قبرستان ہوتا ہے ایک طویل یابو کی داستان ہوتی ہے کہ فلاں میں ایک موقع پہ میرا بھائی چلا گیا میرا فلاں چلا گیا میرا فلاں چلا گیا فلاں نے میرے ساتھ اس طرح جاتی کی فلاں نے میرے ساتھ اس طرح ضرم کیا تو اس طرح پوری داستان انسان کے سینے میں ہوتی ہے پتہ نہیں اس کی ضابعے سے وہ خوٹتا ہے اس لیے جب بڑاپے کو پہن جائے تو زمانے کی تلخیاں ہی اس کو تنگ کرنے کے لیے کافی ہیں تم ان کے سامنے کو نہ کہنا فلاں تکلہما ولاں تنہمما فرمایا ان کو جھنٹنا بھی نہیں ہے ان کو آپ اس کو صرف ایک ضابعے سے دیکھ رہے ہیں دوسرے ضابعے سے بھی دیکھیں آپ سارے صاحب اولاد ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس طرح اللہ کریم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں اسی طرح ہماری اولاد کو اللہ کریم ان آیاء سے سکھا رہا ہے کہ تم نے ان کا احترام کیسے کرتا ہے ذرا اپنا ویٹ کریں اپنا وزن کریں اپنی حیثیت کو دیکھیں اپنی اوقات کو دیکھیں اور پھر اللہ کے انعامات کو دیکھیں میں کیا ہوں اور میری اولاد کو میرے آداء بتائے جا رہے ہیں کہ تم ان کے سامنے گف نہ کریں ان کو جھٹنا نہیں ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو جھٹنا نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَقُلْ لَهُمَا ان کے ساتھ بات کرتی ہے تو ایسا قول جس کے اندر کریم والی صفت موجود ہو کریم والی صفت موجود ہو حلاتِ محترم اللہ کریم کریم ہے اس کا رسول کریم ہے یہی اللہ نے اپنے نبی کو اپنی صفت کا مذہب بنایا ہے اور ہمیں بھی کہا کہ جب والدین سے معاملات کرتے ہیں تو پھر اللہ کی صفت کے مذہب بن جاؤ اللہ کے رسول کی صفت کے مذہب بن جاؤ یعنی اس کے مطلب یہ کہ جب ان کے سامنے کوئی تجھے دیکھے تو وہ تجھے دیکھے اندازہ کر لے یار یہ تو کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اپنے والدین سے یہ سلوک کر رہا ہے سمان اللہ تو کہہ دیں اب تو اتنی چھنڈک ہو گئی ہے کہ آپ سمان اللہ کہنے سبھی رہے ہیں کتنی خوصولت بات ہے کتنی خوصولت بات ہے کہ تم اللہ کی صفت کے مذہب بن جاؤ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے مذہب بن جاؤ کہ جب تم اپنے والدین کے سامنے پیٹھے ہو ان کی خدمت کر رہے ہو تو دیکھنے والا یہ اندازہ کرتے ہیں یہ تو کوئی اندازہ کرتے ہیں یہ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ادھر تجھ سے بندگی کا نمی جل کے اور ادھر تجھ سے مصطفیٰ کی غلامی کا نمی جل کے فرمایا بَقُلَّهُمَا خَوْلِ الْقَرِيمَا اور پھر حضرت یاد رکھیں مختلف الفاظ جو ہے نا عطا قریب کے مختلف اسمات ان کی مختلف تاثیتات ہوتی ہیں اللہ کا ایک اتنے مبارک ایسا ہے القریب اگر کوئی بندہ مصطفیٰ سے وضیفہ کرے گا اور اس کو اس کا نور نصیب ہو جائے تو وہ ہمیں وقت لونہ شروع کر دے گا آپ کہیں ہی کہ ہوا کیا ہے آپ اس کو لیسے کافت کے پاس چلے جائیں گے لیکن وجہ کیا ہے اللہ کے مختلف اسمات کی مختلف تاثیرات ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں مرشد سے اجازت لے کر وضیفہ کرو خامخواہ وضائف میں شروع کر دو اس لئے کہ مختلف چیزوں کی مختلف تاثیرات ہوتی ہیں اللہ کا ایک اسم مبارک ایسا ہے اگر کوئی یہ بندہ اس کا وضیفہ کرنا شروع کر دے اور اس کا نور اس کو تصیب ہو جائے تو وہ بندہ ہمیں وقت ہمسنا شروع کر دے آپ کہیں گے باغل ہو کے لیکن وہ نہ اسم مبارک کی تاثیر ہے اس لئے یاد لکھتے ہو جب بھی کسی اللہ کے نام کا وضیفہ کرنا ہو تو اپنے مرشد سے اس کی یاد ہوں اس لئے کہ مرشد پیچھے کھڑا ہو تو پھر وضائف کی تاثیر کنٹرول ہوتی ہے فعض کر دہا ہوں یہ جو لفظ کریم ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہے اگر کسی کو بلڈ پیشر کا مرض ہو اور بلڈ پیشر کنٹرول نہ ہوتا ہو تو وہ وضو کرے اور اس کے بعد یاد کریم کا وضیفہ کرنا شروع کر دے اس کا بلڈ پیشر کنٹرول ہو جائے اگر کسی بندے کو بلڈ پیشر ہے اور وہ وضو کرے اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضیفہ کرنا شروع کر دے تم کا بلڈ پیشر کنٹرول ہو جائے گا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کریم یہ بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے تو جب تم نے اپنے والدین سے بات کرنی ہے تو یوں نہ کرو کہ ان کا بلڈ پیشر آئی ہو جائے اللہ کہتا ہے اتنی خودشورتی سے بات کرو کہ ان کا بلڈ پیشر لو جائے یعنی دو سے مراد اپنے معمول پر آ جائے ان کا سینر ٹھنڈا ہو جائے وہ خوش ہو جائے تیری بات سے فرمایے اب خل اللہ حرما قولا کریم ان کے ساتھ کریمی سے بات جائے اللہ بات یہاں میں خط نہیں ہوتی مضمون تو بہت جامع تھا بات تو بہت جامع تھی اس سے آگے کچھ بھی نہ کہا جاتا تو بات مکمل و مکمل تھی لیکن اتا کریم نے مزید ساتھ فرمایا فرمایا وَخْفِ اللَّهُمَا جَنَاحَ الْقُلِّ مِنَ الْرَحْمَانَ فرمایا اوہ میرے بندوں تمہیں دنیا میں جتنا بڑا خوضہ مل جائے جتنا بڑا بقا مل جائے جتنی بڑی شان مل جائے اگر تم دنیا میں وزید بن جاؤ تم منصر بن جاتے ہو تم وزید آدم بن جاتے ہو تم صدر بن جاتے ہو تم عالم بن جاتے ہو تم مبتی بن جاتے ہو تمہیں ملایت بھی مل جاتی ہے لیکن یاد رکھو اپنے واردین کے سامنے اپنی بڑائی کا ادھار نہ کرنا ان کے سامنے اپنے پڑوں کی پرواز گولی دے رکھو ان کے سامنے مت جتلاو کہ میں بہت بڑا دنیا دار ہوں میں بہت بڑا تاجر ہوں میں بڑا منصب دار ہوں ان کے سامنے جب بات کرتی ہے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ تُلِّ بِنَ الرَّحْمَا ان کے سامنے سر جو کہاں کے بیٹھو اللہ دے محترم آئیے اس کی تفسیر بھی دیکھئے نبی ابغدرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جارانہ میں موجود ہیں صحابہ اکرام میرے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کتنے لنگین تیری محفیل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے کتنی حسین میں پڑ ہوگی جس میں آمینہ کا لال تشریف فرمائے اتنی دیر میں ایک بڑی آ گئی جب نبی ابغدرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی خاتون کو دیکھا میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس چھوڑی اٹھ کے کھڑے ہو گئے دور کے والے ہانانداز میں اس کا استقبال کیا استقبال کر کے لائے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے لیجے پیچھا دی اس کڑیا کو اوپر بٹھا دیا سبحان اللہ کیا منظر نہ ہوا ہے نبیوں کا امام رسولوں کا امام پڑھئے بخاری و مسلم نبی ابغدرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ جبریل امین بھی آئے تو میرے آقا کے سامنے سر جکا کے بیٹھے ہیں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسدی اس کڑیا کے سامنے سر جکا کے بیٹھے ہیں خود دمین کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس کڑیا کو چادر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے سبحان اللہ وہ باتیں کر رہی ہیں ہاتھ لمبا کر کے ذلفوں سے پیار بھی کر رہی ہیں صدقے جائیے اس کے بخ کے اوپر صدقے جائیے اس ماں کے مقدر کے اوپر جس کو محمد یعنی سر جتا ہوتا تھا دیل سر جیسا بیٹھا بھی ہاتھ پڑا کے پیار کر رہی تھی محبت کر رہی تھی باتیں بھی ہو رہی تھی جب اس کی باتیں ختم ہوئی ملاقات کر چکی اب وہ جانے لگی لی تو نبیوں کے امام نے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توفہ دے کے رخصت کیا علمیدہ کیا اب کچھ ایسے لوگ بھی وہاں سے اس میں موجود تھے جو نو مسلم تھے ان کو کوئی اس بڑیا کا تعرض نہیں تھا ایک بندے نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کون سعادت من خاتون تھی جس کے سامنے نبیوں کا امام سر جو قائم ہوئے تھا فرمایا آپ پوچھنے والے یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ تھی یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ تھی سر جو کھا کے صدیقہ دے دیا سنت دے دی 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 دیا لہونا دے دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے سے بڑا منصب کس کے پاس ہوگا مجھ سے بڑی مجھ سے بڑی شوکت کس کے پاس ہوگی جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ پلانے والی ماں کے سامنے یوں سر جو کھا کے بیٹھتے ہیں تو تم کس کھیل کی مولی ہو فرمایا مخفت لہما جناہ الظلم من الرحمہ اور پھر آگے اندازِ دعا سکھائے جا رہے فرمایا وَقُرْ رَبِّ الْحَمُهُمَا قَمَالَ مَيَانِ صَغِيرًا فرمایا وَقُرْ رَبِّ الْحَمُهُمَا صرف ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے یہ جو دعا ہے نا یہ انتہائی اخلاص کر رہی ہے کسی کے ساتھ اخلاص ہونا اس کے لیے دعا نکلتی ہے جس کے ساتھ دشمنیوں اس کے لیے بددعا نکلتی ہے اس کے لیے دعا نہیں نکلتی حضراتِ محترم دعا یہ اخلاص کا رویہ ہے انتہائی اخلاص کا رویہ ہے اللہ کریم فرمانا ہے جب تم نے مجھ سے سوال کرنا ہے ان کے لیے کچھ مانگنا ہے تو یوں مانگو وَقُنْ رَبِّنْ حَمْهُمَا کَوَانَ رَبَّ يَعْنِ سَقِیغَا اے میرے پروردگا اے میرے مولا ان دونوں حسنیوں کے اوپر ویسے ہی رہن کرنا جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں پھالا ہے جس طرح انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے سنبھالا دیا ہے میرے مالک ان کے ساتھ ویسے ہی پیار کرتا لوگ جاؤ اہدِ رفتہ کی جانب اور ذرا اپنی وہ عمر یاد کرو جب آپ چھے ماں کے تھے جب آپ ساتھ کے تھے آپ کی ماں نے کیسے آپ کو سنبھالا آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ کیسے پیار کیا آپ کی ماں نے آپ سے کیسے علفت کی اللہ خریم کی بارگاہ میں مجھے سوال کرتا ہے یا اللہ ان کے ساتھ جیسے ہی لاد پیار کرنا جیسے انہوں نے مجھ سے پیار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماں کی دعا لینے کی کوشش حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ سے کلام کرتے ہیں ایک دن جناب موسیٰ میل کی بارہ الہاں میں تیرا اللہ پیغمبر میں صاحب آسا پیغمبر تو مجھ سے کلام کرتا ہے میری اللہ وہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے لیکن یہ تو وطا جنت میں میرا دفیق کون ہوگا جواب ملا فلان کا صاف گوش بیچنے والا فلان چوک میں بیٹھا ہے وہ تیرا ربی کو جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اس کی طرف روک کیا دیکھو تو صحیح عمل کون سا کرتا ہے جب اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے وہ گوش بیچ رہا تھا لیکن اس نے بیچنے سے پہلے اچھا گوش کا ایک ٹکڑا لگیا اپنی گتری میں ڈالا سائے بے کر دیا باقی سارا گوش بیچا جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام دیکھ دے رہے اس کا معاملہ وہ لوگوں کو فارق کرتا رہا جب دن کا کافی حصہ گزر گیا شام کے قریب وقت ہوا تو آپ کو بھر گانے لگا جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام سارا دن سوچ پر رہے اس نے سارا دن گوش بیچا ہے کوئی ایسا بڑا عمل تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ کا رفیق بن جائے میرا رفیق بن جائے آخر اس کا کوئی عمل تو ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے جب وہ گھر گانے لگا تو فرمایا میرے پانی کرتے ہو آج میں تمہارے پاس قیام کرلوں مہمان بن جاؤں کہا اتنے برصود چہرے والا مہمان بن جائے تو وہ کیا چاہیں میرے تو اپنے دل کی حسد کہہ رہی تھی کہ ان سے کہوں گا کہ آپ میرے مہمان بن جائے تو آپ خود ہی بول پڑے تو کروں فرمایا نا آپ نے میں آپ کو ساتھی یہ چلتا ہوں جب موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو لے کے گھر مہنچا دروازہ کھولا اس نے کوچ جا کے رکھا جناب موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے آپ جوڑ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا جناب وعدہ آپ میرے مہمان ہیں آپ کی تقریم بہت ہے احترام بہت ہے لیکن آپ سے ایک درخواست کرنی ہے میری ماں ہے پوڑی ہے وہ چل پھر نہیں سکتی آپ میرے بانی فرمائے مجھے اجازت دیں پہلے میں اپنی ماں کی خدمت کر لوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اس نے وہ گوشت ہانٹی میں ڈالا اس کی یخنی بنائی اور پھر وہ اپنی ماں سے بڑے پیار کے ساتھ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا اور اس کو گوشت کی یخنی پلانے لگا جب ماں ایک سپی دیتی ایک گھونٹ لیتی تو ہم گھونٹ کے ساتھ کہتی مولا مہربانی فرمائے میرے اللہ مہربانی فرمائے میرا بچہ مجھ سے اپنی محمد کرتا ہے یا اللہ مہربانی فرمائے اس کو جناب موسیٰ کا جنرل میں رفیق بنا دے اب تو موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے سن لیا سارا ماجرہ اپنی آنسوں سے دیکھ لیا اب کہنے لگے میرے اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں چلا جاؤں سوال کا جواب تو مجھے مل گیا کہا حضرت والا ہے اسے تو نہیں خدمت کو میں کروں گا پھر آپ کی مزی ہوگی آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں میرے گوستو میرے بھائیو ماں کی قدر کرو باپ کی قدر کرو یہ وہ حسنی آئیں جس کے ہاں کھڑ جائیں تو قصاب کو گوٹ بیٹنے والے کو جناب موسیٰ کی ہمسائی کی اطاقہ دیتی ہے وہ قصاب کیا کہہ رہا تھا کل جب اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا تو اس کے حساسات کیا ہوگی وہ کہہ رہا ہوگا دکھانا نی جاری میں نوں دکھانا نی جاری میں نوں دکھانا نی جاری میں نوں سام میرے نالے لوگو میری مانیاں دو آم میری نالے لوگو میری مانیاں دو آم میری نالے دو پانا نی جاری میں نوں سام میرے نالے لوگو میری مانیاں دو آم میری نالے لوگو میری مانیاں دو آم میری نالے اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک کلک دیکھ رہا تھا اپنے موبائل سے اپنا دھر جیلم یہ اول گھوس ہے اس کی بہتدار ایک خادون بیان کر رہی تھی جو وہاں ڈیوٹی کر دی وہ کہتی ہے ایسے ایسے سفاق وہ درینے لوگی موجود ہیں دو بھائی ہیں ایک کا نام رفاقت ہے ایک کا نام لیاقت ہے دو آزار تیرہ کی بات ہے انہوں نے اپنی ماں وہاں اپنے گھر اول گھوس میں جمع کروا دی اسے پوچھا تیرے کتنے بیٹے ہیں اس نے کہا ایک رفاقت ہے ایک دیاقت ہے کہتی دیاقت کے بارے میں مجھے نہیں پتا گئی ماں ہے سنا ہے کہ کسی باہر کے ملک میں ہے لیکن رفاقت وہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کے لیا ہے ماں کو چھوڑ کے اول گھوس میں پھر فون کرتا ہے مری ہے کہ نہیں مری ہے پھر وہ اول ہوس والے کہتے ہیں کہ اس کی نظر بہت کمزور تھی تو ہم نے اس کا آپریشن کروائے گی کہا کہ آ کے اپنی ماں کو دیکھ تو جا آیا تو ماں کو کچھ نظر آ رہا تھا تو وہ کمرے میں لے گیا اور ماں کی آنکھوں میں انگلیاں مار گئے گیا تجھے نظر کے وہاں رہا ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ اس طرح ہوا کہ جب وہ تھوڑی سی بہار ہوئی تو ہم نے کہا اب در اپنی ماں کو لے جاؤ اپنے گھر میں کچھ دن گھر لکھیں وہ آیا اور ماں کو گھر لے کے چلا گیا لیکن چم ہی دنوں کے بعد دو تین دنوں کے بعد واپس لے کے آیا یہ طلع کن کی کو بڑیا تھی اس کی کہانی اس میں بیان کی لے کے آیا تو وہ چھوڑ کے جب چلا گیا تو وہ خاتون کہہ رہی تھی ماما ایدرانہ میری بات سننا اب میں گھر نہیں جاؤں گی اب میں گھر نہیں جاؤں گی وہ کہتی میں نے سوچا کون سا جادو اس کے اوپر چل گیا ہے کہ اس نے گھر جانے سے انکار کیا ہے پہلے بول دی تھی کہتی تھی اپنے بیٹوں کے پاس جانا ہے اس نے کہا یہ کمیز اٹھا میری پشت دیکھ سرا تو وہ عورت کہتی میں نے یہ دیکھا کہ اس گھوڑیا کے پورے جسم کے اوپر جنٹوں کے نشان جنٹوں کے نشان تھے لاسیں پڑی گئی اب وہ کہتی ماما میں اب گھر نہیں جاؤں گی پھر وہ کمینا پوشتہ فون کر کے مری ہے کہ نہیں مری ابھی ماں موجود تھی اور گھوست میں تو خبر آ گئی فون آیا اس اپنا گھر کے عملے کو کہ یہاں ایک ماں ایرانو رہتی ہے اس کے بیٹے کا ایکسی ہے اس کے بیٹے کا ہاتھ ٹیک ہو گیا وہ اللہ اور پھر بہت ہو گیا وہ جو ماں کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا پہلکہ اجل نے اس کو پکڑ دیا اس کو پکڑ دیا ماں بھی موجود ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں ایسے صفاق اور درندے زمین کے سینے کے اوپر بہت کے طور پر موجود ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ جاتی کرتے ہیں اور ایسے خوبصولت لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ماں کے جانے کے رات پھر کہتے ہیں کوئی لمحہ خطانہ ہو جائے دعا کرنی چاہئے لوگوں کو کہ اٹھا کرو کھل شریف ہو جائے چالیس ماں موجود آئے بہانہ موجود آئے دعا کرو میری مان کے درجے بلد ہو جائے دعا کرو میری مان کی مقصد ہو جائے دعا کرو میری مان کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کا چوار کر جائے ان کی پروس پر جائے ان کی چادریں تقید تسایہ پر جائے ایسے کچھ نصیب لوگ بھی موجود ہیں لیکن میرے دوستوں جو اسلام نے رویہ دیا ہے جو اسلام نے قدر دی ہے جو اسلام نے عدد سکھایا ہے وہ یہ ہے ان خوبصورت ہستیوں کی قدر کرو ان خوبصورت ہستیوں کی قدر کرو ان کی اتنی قدر دانی کرو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ جمع اکاؤنٹ کلوایا پیسے اپنے جمع کروائے ہیں آج اچھا کرو کہ کل اچھا پالو ہم نے اپنی آنکھوں ان کے سامنے دکھا ہے جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے ان کی خدمت کی جنہوں نے اپنے والدین کو ضلیل کیا ہے وہ خود بھی ضلیل ہو رہے ہیں یہ تو من خادم اپودیما ہے یہ تو جس نے خدمت کی تو اس کی خدمت کی گئی اور من داہے کا دوہے کا جس نے ان کا استہزا کیا مزا کیا تو اس کے ساتھ مزا کیا گیا یہ نقص ہوتا ہے آج جیسا کرو گے ویسا بھرو گے دعا ہے کہتا کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کی عمر میں سیت میں برکت فرمائے اور ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور جن کے والدین اس چہانے پانی سے چلے گئے ہیں اللہ کریم والدین کی مقصد فرمائے ان کے درجات بلد فرمائے اور جس پر روما کے لئے آج کی اس مجلس کا یہ اقارت دیا گیا ہے یہ بہت سارے اچھے لوگوں کی ماں تھی کہ بھائی افضل صاحب این کی خالہ ہیں میرا ڈیور ہے محمد ارشد اس کی خالہ ہیں زفر صاحب این کی والدہ ہے مذر صاحب مذر صاحب تو یہ اس طرح کا اعتمام انسان اپنے عمال سے پہچانا جاتا ہے کہتے ہیں انسان اپنے زبان کے لیے چھپا ہوا ہوتا ہے الانسان مخفی تحت لسانے ہی جب تک نہیں بولتا اس وقت تک تو چھپا رہتا ہے جب بولتا ہے تو بہت کلتا ہے اس لیوز کا انسان اسی طرح انسان اپنے ہوئیولے سے نہیں پہچانا جاتا اپنے عمال سے پہچانا جاتا ہے پتہ جلتا ہے اس نے یہ فیل کیا ہے اس کی شناف تو یہ یہ ہے اس کا تعارف تو یہ بنتا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم اس مرہومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے جوارے خاص میں جگہ رصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنے والد اہم کو اپنے دعاوں میں یاد رکھنے توفید رصیب فرمائے اپنے یا ایڈلر بلند بلند بلند